اٹے اور میدے پر کسی قسم کا سیلز ٹیکس نہیں سیلز ٹیکس سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں شنافتی کارٹ کی ضرورت سیلز ٹیکس کے لیے ہے ایسے فیصلے نہیں کرنا چاہتے جس سے سنت کو نقصان پہنچے جرمین ایف بی آر شبر زیدی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بولے ملک میں ٹیکسٹائل کی سنت ترقی کی راہ پر چل پڑی ہے پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ عوام کو چھت دلانے کی جانب عملی قدم ہے ہاؤزنگ سکین کمزور اور تنخواہدار طبقے کو نیا اعتماد دے رہی ہے وزیراعظم کی معاون قصوصی فردوس آشق عوان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤزنگ منصوبے بے گھر افراد کی امیدوں کی تکنیل کا ذریعہ ہیں ایسی ریاست جو حکمرانوں کی وجہ عوام کے حقوں کے نگہبان ہو یہ سکین تعمیرات سے متعلق کئی دوسری سنتوں کے فروغ کا ذریعہ بنے گی لندن میں دیفنڈ میڈیا فریڈم کانفرنس میں غیر ملکی صحافیوں کا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کے سیشن کا بائیکار صحافیوں نے پاکستان میں اظہار آزادی اظہار رائے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا سیشن میں شاہ محمد قریشی کی آمد کے موقع پر کرسیاں خالی تھی وزیر خارجہ خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے چند ایک صحافی بیٹھے تھے پاکستانی روپے کے مقابلے ڈالر کی اڑان مسلسل جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ریٹ میں سوالہ پیسے کا اضافہ ہوا جس کے بعد امریکی کرنسی ایک سو اٹھاون روپے پینسٹ پیسے پر ٹریٹ ہوتی رہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والا پیکج سخت شرائط کے سبب معیشت پر بھاری پڑے گا اکبر ایکسپریس حادثے کی ایک اور زخمی خاتون ہسپتال میں دم دھوڑ گئی حادثے میں جامحہ قفرات کی تعداد تئیس ہو گئی سو سے زائد زخمیوں کو رحیم یارخان اور صادق آباد کی حضبتالوں میں طبعی امداد لی جا رہی ہے حادثے کی جگہ سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے ملبے سے ایک پانچ سالہ بچی کی لاش برامت ہوئی ٹرینوں کا شیبیل بری طرح متاثر سہرات گوڑ سے سٹریٹ کرمینل گرفتار ریسس پی ولیر کے مطابق پولیس کی خفیہ اطلاع پر الاسیف سکوائر کے قریب کارروائی کی گئی گرفتار ملزم سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت ملزم نے درجن و وارداتوں کا اعتراف کیا مقدمہ درج تفتیش جاری کراچی کے احتساب عدالت میں سپیکر سند اسمبلی اخا سراج دورانی کے خلاف ریفرنس کی سماد سراج دورانی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا سپیکر سند اسمبلی سمیں دیگر ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئیں سماد 26 جولائی تک منتبی اور سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے کے آگا کے خلاف حکومتی ریفرنسز کا بغان لہ حکومتی ریفرنس کی سماد جاری چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم جولیشل کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے ایٹرانی جنرل پیش موسیقی